السلام علیکم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے بیماریوں اور مشکلات کے حل کے لیے پہترین ٹوٹ کے زخموں میں پیپ آنے سے روکنے کے لیے دو تا تین جاپانی پھل روزانہ کھائیں جسمانی کمزوری دور کرنے اور وزن میں اضافی کی خاطر روزانہ دودھ کا ملک شیک لیں رات کو گیارہ بادام اور ایک چمچ کشمش آدھی پیالی پانی میں بھی گولی جئے صبح بادام اور کشمش کے دانے کھا کر بچا ہوا پانی پیالیں لکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنے کے لیے تین ہفتے تک روزانہ صبح کے وقت سات بادام کھائیں آپریشن وغیرہ کے زخم اور نشان دور کرنے کے لیے گیہ کوار کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل دال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں ہاتھوں میں کھجلی اور خارش روکنے کے لیے گیہ لوکی کچل کر صبح شام اس کا رس ہاتھوں پر اچھی طرح ملیں دل کی گبراہت دور کرنے اور ہائی بلڈ پریشر روکنے کے لیے ایک پیالی خالص شہد پھلوں کا سرکہ ایک پیالی اور دیسی لحسن آٹھ دانے تینوں اچھی طرح پیس کر امیزہ فریج میں رکھ دیں ایک ہفتے بعد صبح شام ایک چمچ لیں سر کی خوشکی دور کرنے کی خاطر چکندر کے پتے اُبال کر روزانہ اس پانی سے سر دھوئیں موسم گرمہ میں پیشاب کی جلن اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے گرمہ استعمال کریں جلنے کی صورت میں متاثرہ جگہ پر فوری طور پر کیسٹر آئل لگائیں خارش دور کرنے کے لیے ناریل کے تیر میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں شہد کی مکھی یا بھٹ کے کاٹنے کی صورت میں نمک سرکہ میں ملا کر متاثرہ جگہ پر لگا کر دنگ نکال دیں درد اور سوجن کم ہو جائے گا آدھے سر کا درد دور کرنے کے لیے لیموں کے چھلکے پیس لیں اس میں زیتون کا تیل ملا کر سر پر لے کریں نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلو پر خالص ترسوں کے تیل کی مالش کریں اور دو چمچ شہد کھا لیں سخت ہاتھوں کو نرمہ ملائم رکھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے لیموں کا ارک گلیس ایڈ میں ملا کر ہاتھوں میں ملیں موں کے بدبوت دور کرنے کے لیے دن میں دو تین بار سوفٹ چبا کر کھائیں آواز بیٹھ جائے تو ایک گلاس پانی میں دو چمچ سوف ڈال کر ہلکی آنچ میں پکائیں جب ایک اوبال آ جائے تو پانی تھنڈا کر کے پی لیجئے چینی اور دارچینی بھی ڈال لیں اس کہوے کو دن میں دو تین بار استعمال کریں جسم میں کسی جگہ کانٹا چوب جائے تو تھوڑا سا گڑ لیں اس میں پیاس کاٹ کر ملائیں اور متاثرہ جگہ باندھ دیں کانٹا خود با خود نکل آئے گا پاؤں کے چھالے دور کرنے کے لیے رات سوتے وقت آبلے پر انڈے کی سفیدی لگا لیں لو لگنے کی صورت میں پیاس کا رس لیموں اور تھوڑا سا نمک ڈال کر پیچھئے چہرے کی جھوریاں دور کرنے کے لیے سو گرام ارکے گلاب پندرہ گرام روغنے بادام اور پندرہ گرام پھٹکری لے کر چار انڈوں کی سفیدی ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں جب امیزہ یک جان ہو جائے تو اتار لیں سوتے وقت اس سے چہرے کی مالش کریں کیل مہا سے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی پھینڈ کر چہرے پر پندرہ بیس منٹ تک لگائیں بعد میں سابن سے مو دھو کر ساف کر لیں زکام سے بچنے کے لیے کہوے میں ادرک اور دار چینی ملا کر استعمال کریں دانتوں کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چمبیلی کے پتے پانی میں اُبال لیں اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کریں صبح چاکو چوبند اور ترو تازہ رہنے کے لیے ایک پیالی گرم دودھ میں ایک چمچ شہد ڈال کر سونے سے پہلے روزانہ لیں آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا ملٹھی چبائیں ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے بھی گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے انجیر کھانے سے موں کی بدبوت دور ہوتی ہے ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برس سے ٹکور کریں آنکھوں کو تراوت دینے کیلئے کچھی گاجروں کا استعمال زیادہ کریں ہر دنیے کا ارک چھالو پر لگانے سے وہ دور ہو جاتے ہیں داندوں میں درد دور کرنے کیلئے لونگ پیس کر لیمو کے رس میں ملا کر درد والی جگہ پر لگائیں خراب اور کٹے پھٹے ہونٹ ٹھیک کرنے کیلئے گلاب کا پھول آدھا پیس لیں اس میں ذرا سا مکھن لگا کر ایک ہفتے تک ہونٹوں پر لیپ کریں گی کوار کا گودہ صبح شام مو پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں زندگی بھر کام آنے والے بہترین ٹوٹکی چونگم کے داغ سوری کو ذرا سا گرم کر کے پہلے چونگم اتار دیں پھر متاثرہ حصے پر سپریٹ لگائیں اور سابون سے رگڑ کر دھولیں چاندی کے زیورات کو کالے ہونے سے بچائیں چاندی کے زیورات اکثر کالے ہو جاتے ہیں انہیں کالے ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے جیوری باکس میں چار سے پانچ عدد چاک ڈال دیں جیوری کالی نہیں ہوگی بجلی کی اسطری کا زنگ ساف کرنے کے لیے اگر بجلی کی اسطری کو زنگ لگ گیا ہے تو کھانے کا سوڈا سے زنگ ساف کر لیجیے چوہے بھگائیے جہاں چوہے ہو وہاں پیپر منٹ باریک کر کے چھڑک دیجیے کتابوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھنا تھوڑی سی پھٹکری اور تھوڑی سی سفید میرچ لے کر ان کا صفوق بنا لیں اور کتابوں پر چھڑک دیں گلڈان کے پانی میں اگر سابون کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو پھون دیر تک ترو تازہ رہتی ہیں اگر لیمون لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے ہو تو ہر لیمون پر موم کا ایک کترہ ٹپکا کے فریز کر دیں اکثر آلو میٹھے ہونے کی وجہ سے سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اس کا آسان حل یہ ہے کہ میٹھے آلو کاٹ کر پکانے سے قبل لہسن نمک اور سرکہ لگا کر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں پکنے کے بعد ذائقہ بلکل ٹھیک ہوگا تندوری روٹیوں کو تازہ کرنے کے لیے ان پر پانی لگائیں اور گرم طوے پر بلکل ہلکی آنچ پر پتیلے سے ڈھک کر رکھ دیں دس منٹ بعد روٹیاں تازہ ہو جائیں گی پھٹکری باریک پیس کر کچن کے کیپنٹس میں رکھیں تو کیڑے پیدا نہیں ہوتے سابون کے چند ٹکڑے سرسوں کے تیل میں گرم کرنے کے بعد لکڑی کے دروازوں اور چارفائیوں کے جوڑوں پر ڈالنے سے چرچراہٹ ختم ہو جاتی ہے بہت زیادہ نمک کو نمائے حد تک کم کرنے کے لیے کچھے آلو یا سیپ کا ٹکڑا ڈال کر دس منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں نمک کا اثر خاصہ کم ہو جائے گا آٹا گندہ ہوا موجود ہے تو اس کا چھوٹا سا پیڑا بنائیں اور سالن میں ڈال دیں دس سے پندرہ منٹ کیلئے چھوڑ دیں اور پھر نکال لیں گندہ ہوا آٹا نمک کو چوسنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر سالن کی جگہ خوشت پکوان ہے جیسے گوشت وغیرہ تو اس میں دہیں شامل کرنا نمک کی اضافی مقدار کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ سالن کی دیکجی میں ایک سفید کاغذ ڈال دیں کاغذ کا ٹکڑا نمک جز کر لے گا اور سالن درست حالت میں آ جائے گا جلتا ہوا کوئلہ پانی میں بھوجا کر سالن میں ڈال دیں کچھ دیر بعد کوئلہ نکال کر پھینگ دیں سالن میں سے نمک کی مقدار کم ہو جائے گی سالن میں مرچے کم کرنے کیلئے اس کا سارا گھی نتھار لیں اور دوسرا گھی کڑکڑا کر کے ڈال دیں اگر سالن اس قسم کہو کہ اس میں دہیں دالی جا سکتی ہو تو دہیں ڈال دیں کھانے کی مرچے کم ہو جائیں گی زندگی میں کام آنے والی بہترین ٹیپس تکیا کے بغیر سونے سے آپ کی کمر مضبوط رہتی ہے اور اگر آپ کو کمر درد رہتا ہے تو آپ کی کمر کو آرام محسوس ہوتا ہے اگر آپ گیارہ گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں تو پچاس فیصد تک امید ہے کہ اگلے دو سال میں آپ بیماریوں میں گھر جائیں گے جب ناخون کاتے تو ان پر سرسوں کا تیل ضرور لگائیں اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کا حافظہ آپ کی جو قوت یاداشت ہے وہ تیز ہو جائے گی ناخون پر تیل لگانے سے آپ کو آسابی قوت ملتی ہے پیشاپ پیلا اور جلن کے ساتھ آئے تو یہ کریں بھینڈی کی سبزی پکا کر کھانے سے پیشاپ کی جلن اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے انار کا شربت پینے سے پیشاپ کھل کر آتا ہے پیٹھے کی دو ٹکڑے روزانہ کھانے سے پیشاپ کی جلن ختم ہو جاتی ہے اس کا رس بھی مفید ہے تلسی کے پتے چباتے رہنے سے پیشاپ کی جلن دور ہو جاتی ہے قبض ہو تو ان چیزوں سے احتیاط کریں اگر آپ کو بار بار قبض کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان چیزوں سے احتیاط کریں چاول کیونکہ یہ دیر تک حضم نہیں ہوتے دودھ میں موجود پروٹین گیس اور قبض کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے اس کی جگہ دہی کا استعمال کریں تلی ہوئی کوئی بھی چیز دیر سے حضم ہوتی ہے جو قبض کی وجہ بن سکتی ہے کم پکا ہوا کیلہ کیونکہ اس میں فائبر بہت کم ہوتے ہیں کم پکا ہوتے ہیں